اسلام علیکم ابھی ہم یہ جسکس کریں گے کہ یہ جوب سائٹ لی آؤٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا ضروری کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر بے انتہا اقسام کی چیزیں موجود ہوتی ہیں سائٹ لی آؤٹ سے مراد ایک ایسا پلان ہے ایک ایسا نقشہ ہے جس میں امارت تعمیر کرنے کے لیے استعمال ہونے والا میٹیریل ریٹی بجری کرش دیگر سہولیات اور مشینری ٹول مشینری ایکوپمنٹ کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ تمام چیزیں کس کس جگہ پر موجود ہیں اس جوب سائٹ لی آؤٹ پلان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا سائٹ پلان تیار کیا جائے جس میں تعمیراتی کام بغیر کسی رکواوٹ کے چلتا رہے لہذا اس کا لبے لباب یہ ہے کہ اصلی تعمیر شروع ہونے سے پہلے کچھ آرزی تعمیرات سائٹ کے اوپر کی جاتی ہیں تاکہ کنسٹرکشن کا کام بخیر و خوبی چلتا رہے سائٹ لی آؤٹ کے لیے ضروری شرائط اور ضرورتی ضروری کنڈیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں پہلی چیز کنسٹرکشن پر استعمال ہونے والا تمام میٹیریل اس جگہ رکھا جائے جہاں سے اس کو استعمال کرنے میں آسانی رہے دوسری چیز مشینری کو ایسی محفوظ جزا پر نصب کیا جائے جہاں پر اس کا استعمال آسان ہو اور آنے جانے میں زیادہ ٹائم خرچ نہ ہو تیسری چیز سائٹ لی آؤٹ کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ اس میں تمام ورکرز اور تمام انجینئرز کے درمیان رابطے جو ہے وہ آسان ہو چوتی چیز یہ ہے کہ جوب سائٹ لی آؤٹ کے اندر ایسا سسٹرم ہونا چاہیے کہ کام کرنے والے تمام افراد کے لیے جو مختلف سہولیات ہیں آنے جانے کی کھانے پینے کی وہ صحیح جگہوں پر موجود ہوں پانچویں اور سب سے امپورٹنٹ چیز جوب سائٹ لی آؤٹ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اوورال پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو اب ہم جو ڈسکس کریں گے کہ سائٹ لی آؤٹ کے لیے اہم ترین ریکوائرمنٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں پہلی اہم چیز جس کو ہمیں بندے رضا رکھنا ہوتا ہے جوب سائٹ لی آؤٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ منصوبے کے نقشہ جات اور اسپیسیفیکیشنز کو ہمیں پروپرلی سٹڈی کرنا چاہیے اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ تعمیرات کا پروسیجر کیا ہو گیا اسی پروسیجر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جوب لی آؤٹ کو سیٹ کرنا چاہیے نمبر دو تعمیراتی کاموں کے اندر جو جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کی لز بنا کر اس چیز کو واضح کر لیں کہ کس طرح کا ٹول مشینڈوئی ایکپمنٹ اور کون کون سے میٹیریل کس کس ٹائم پر کہاں کہاں دستیاب ہونا چاہیے دیکھیں جناب اگر میٹیریل سائٹ کے قریب ہی بہ آسانی سٹور کیا جائے گا تو اس کو استعمال کرنے میں کم سے کم وقت خرچ ہوگا اور ٹریولنگ میں کم سے کم ٹائم ویسٹ ہوگا حصال کے طور پر جس جگہ چنائی کرنی ہے تو بلوکوں کا ڈھیر بھی وہیں بھی قریب میں لگوانا چاہیے سائٹ پر جس جگہ کے اوپر ہمیں بھرائی کرنی ہے تو کونکریٹ کے جو اجزہ ہیں ریتی بجری کرش سمنگ وغیرہ وہ بھی اس وقت اس کے قریب ہی موجود ہونا چاہیے تیسری اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میٹیریل سٹور کے اندر جو میٹیریل سٹوریج کے پرنسپلز ہیں کہ کوئی خطرناک ایکسپلوسیف ٹائپ کا میٹیریل ہے تو اس کو اسی طرح سے پراپر ہینگلنگ میٹیریل کی تمام پراپر طریقے سے کرنی چاہیے